ناظرین اسلام علیکم آج میں آپ کو ناک کانگلے کی بیماریاں جو کہ ایشن کنٹریز میں پائی جاتی ہیں اس کے مطلب کچھ اچھی باتیں بتاؤں گنا ناک کانگلے کی بیماریاں ایشیا میں یورپ کی نسبت زیادہ ہیں یہاں موسم بھی ایسا ہے تعلیم نہیں ہے فسیلٹیز کام ہیں تو جتنا ملک غریب ہوگا اتنی وہاں پر اینٹی ڈیزیز کا انسیرس جاتا ہے ایک مثال دی ہے اسی طرح میں سپوس پہلے گیا ہوں ٹوکیو جاپان میں کہ یہ ہلٹر نوٹل کے پار ملی آپ فوٹوگرار تیکھ بھی سکتے ہیں وہاں پر بھی میرے موقع ملا بڑا یونیک ملک ہے موسٹ ڈویل کنٹری آف تا ورٹ جو دنیا کی جتنی تکنالوجی چیزیں ہیں کاریں موٹریں دیکھو چاہے امریکہ میں چلے جائیں چاہے یوگر سب پھر ہر 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 جیپنیز کارز جیپنیز سسٹم ان کا ٹرین سسٹم مجھے بڑا اچھا رہا بڑی دور ہے ان کا وہ ائرپورٹ اور وہاں سے جو ٹرین چلتی ہے ونڈرفل اس کا پورا ایک سسٹم ہے اسی طرح ان کا ہیلتھ سسٹم کو ملیفیتا اینٹی کے جو ڈاکٹر سے جائے اپنی زل سے باز کی انہوں نے یہ پتہ وہاں بتایا کہ وہاں پر جو انسیڈنس ہے نہیں تھروٹ کا وہ کافی زیادہ ہے ناک کا کام ہے ایک ہو کہ پولوشن نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتانا پسند کروں گا کہ گلے میں ایکچلی ایریٹر چیزیں نہ جائیں کھٹی چیزیں ہیں اس دیکھ جس میں وہ سپوس مزہ دو پڑھاتا جی یہ چلیس ڈال لیں یہ وہ کیا تھا کہ سپائسی فوڈ لیکن گلے کو وہ ڈیفنیٹ دیکھیں کچھان دیکھتا آپ کو میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ وہاں پر سب سے جو زیادہ پر بیماری میں نے دیکھی ہے کیوں وہاں پر جو تابکاری سرات کی وجہ سے جو اٹم بام کی وجہ سے لوگ ابھی بھی ان کے کافی کینسر کا انسیڈنس گلے کا پہنچ جاتا وہاں پر مجھے موقع ملا انہوں نے ٹریکیاسٹ میں کلابز بنائی ہوئے ہیں یعنی گلے میں اللہ نے اپنے گلے کا کینسر ہوتا ہے تو یہاں اس سے سواہ کر کے نہیں ایک ٹیوب لگا دیتے ہیں جس کو ٹریکیاسٹ میں ٹیوب کہتے ہیں میں نے دیو آسپیل میں اس طرح کے بیشمار اپریشن کی بلکہ یہ میرا جو رانہ اینٹی سینٹر ہے جیرون لہور پاکستان ایک ایک دن میں میں نے تین تین بھی کیا ہے مریض آ رہا ہے اس کی اینٹر ہوتا نہیں دروازے سے تو اس کی سانس لینے کی آواز سے میں تو تشکیش کر لیتا ہوں پیاریوں کینسر لگتا ہے وہ کنفرم کرنا تو بڑی بڑی بات ہوتی ہے مریض آیا پیشتری لی اگری کیا اس کی کانچھنٹ لی اس کو پورا بیوش کرنا پڑتا ہے پورا بیوش کر کے یہ جب لینگو سکوپی کر کے دیکھتے ہیں تو وہ پر گارڈ کے اوپر میس بنا ہوتا ہے اس کو ہم تو ریموو کرتے ہیں اور ہسٹو پتھولکی کے لیے بیج لیتے ہیں لیکن کباز کی اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ڈار ہوتا ہے کہ زیر سے ہم کریں گے کہ ہی سانس نہ بند ہو جاؤ تو اس بابسی سے پرائر کوئی ڈو دا ٹریکی آسٹومی میں نے کی ہیں یہ میرا بیوش پلکائی تیکس کینس ہے وہ پھر ڈاکٹر کا اپنی کامن سینس ہے کرنی یا نہیں کرنے اس کا تجربہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مریض بچارہ باز میں سانس کے ساتھ ہی مان جائے کہ جب آپ اس کو چھڑ چھڑ کرتے ہیں گروت کو جو گوکل گارڈ کے اوپر ہوتی ہے تو بہت 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 بستہ ہی پھر گلاک ہو جاتا ہے جب گلاک ہو گیا آدمی جو کہ سانس کا آدم نہیں جائے گا تو بہت تھوڑے ٹائم میں آدمی فرض ہو جاتا ہے ہمارے یہاں میں لوگ جو سگرٹ سموکر ہیں جو بہت زیادہ سگرٹ اور پان اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں انہوں کا گلے کا کینسر انہوں کا لیرنک کا کینسر کامنے ہیں اس کے بعد پھر جب اور میں بتانا پساند کروں گا کہ جب پاکستان میں میں نے ان چیزوں کا آکے observe کیا جو میں نے وہاں دیکھی تھی وہاں پر بڑا اچھا سسٹم ہے جن کی ٹریکیس میں ٹو ہو جاتی ہے لگ جاتی ہے کئیوں کو مستقل لگانی پڑ جاتی ہے ان کا پورے کا پورا لیرنکس یعنی آلائس اور ساون بکس پورے ہی فارغ کرنا پڑتا ہے جس کو ٹوٹل لیرنج ایکٹمی آپریشن کہتا ہے وہ ہمارے میوہ اسپٹل میں بھی جب تھے پیش مارکیس کو لیرنکس پورے کا پورا ہے جب تک نہیں رکھا لے گئے بندے کی جان نہیں بچھنے تو دزن میٹھ جیسے کسی کی ٹام کاٹنے پڑ جاتی ہے کسی کا ہاتھ کٹنا پڑے جاتا ہے تو یہ جو ہے ٹرکیاسپین ایک بنیادی پروسیجر ہے کچھ سیوٹی لائف آفتا پیشن اس کے بعد ابزر کیا جاتا ہے اسٹو پیثالوجی کی ریپورٹس آتی ہیں کہ اس کی ریڈیو تیرپی کیومن تیرپی کے پانچ سر پیشن نہیں کی پرزارتا پورا لیرنگ سے نکاح لیا جاتا ہے جو اچھلی دو گھنٹے کا کم از کم اپریشن ہوتا ہے جس کو ٹوٹل لیرنجیکٹومی اپریشن کرتا ہے یہ بڑی ہاری ٹیکٹن کے بعد کرنا مانون روٹ کہ یہاں بات یہ کو نہیں سمجھ لینے گی کیونکہ جب میں ٹوکیو میں گیا ہوں تو مجھے کچھ سیکھنے کا دل ملنے کا کیونکہ دنیا میں جب آپ ٹرول کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں آپ کو وہاں کے معاوات کا پتا چلتا ہے آپ ہمارے جو یہاں کے میں دلی میں جب گیا ہوں اور دلی کے میں نے اللہ کی بیرمانی سے فیف سار کینٹی کانفرنس کو اڈریس کیا آپ میری فوٹوگرار بے سکتے ہیں جو انڈیا کا نہیں بلکہ اس پورے خطے کا سار کنٹریز میں اترابنا ہوتل نہیں ہوئی پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے موقع دیا میں نے اس کو اشتغال کیا یہ بھی ایک بہت بڑی آنر تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ میں ان کی کینڈل لائٹنگ سیریمنی جو ہیلس کو میں نے پرپرام کیا میرے ارگل انڈیا کے ہیلس میسٹر رامداز ایڈمیل بی کے سیم دیجی آفورسی میڈیکل سرسیز پرہستر آکیریش سچی گریٹ پیپل دیر انڈوین آل دس یہ کانفرنس کا مین مقصد دلت ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے میری بیٹھنے کا ایک موقع یعنی پانچ ہزار ڈاکٹر اگر کٹھے ہو جائیں چوکہ اوٹل میں تو ان کا جو نالج ہے یہی میں نے اپنی سپیچ کے طرح امکان تھا وہاں جب حال میں سپیچ ہوئی میری سپیچ کے اوپر دو دفاع آڈین جتنے تھے پانچ ہزار ڈاکٹر میں کھڑے ہو کے کلیپنگ کی تھی میں نے انہیں کہا کہ ایسٹلیس اینڈی کی بیماریوں کے لیے ہمیں کٹھے آپس میں مل کے کچھ فردر ایک لائن آف ایکسن اڈاپٹ کریں تو میری بات کو اپنی شیٹھی ہی آگا اسی طرح پھر میں یہ بتانا پساند کروں گا کہ یہ نار کانگلی کی بیماری ہیں بڑی کامن ہیں میں ٹرکی میں گیا ہوں جو آدھا ملک یورپ میں ہیں آدھا ایسیا میں آ جاتا ہے اسنبول کا بھی کچھ حصہ یورپ میں ہیں کچھ ہے انکرہ میں یہ کانفرنس جی وہاں بھی میں دیکھ سکتے ہیں میں وہ ٹرکی کے جو ڈیلی گیٹ سانڈ کے ساتھ کھڑا انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ یہ اینٹی کی بیماری ہیں یہ بڑی کامن ہیں ان کیا بڑھ وقت علاج ہونا چلیے اگر بڑھ وقت علاج نہیں ہوگا تو کوئی بیماری چاہے ناک کی یا کان کی یا گلے کی وہ بڑھ کے انسان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی پھر اس کے بعد ہماری جو کامنفرنس تھی ملائشیا ملائشیا بہت ڈر گوڑ گئے مسلمان ملکوں میں دو جگہ سے بڑا امپریس موڑا بہا نے اس پر ملائشیا کبالرم بہا نے اس پر ملائشیا کبالرم اور وہ ہرنگ کے اوپر میکسیمم کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تیک دس رسپانسپلیٹی آپ ہرنگ فارال پروگرام انہوں نے انگلیش نیوز پیپل میداد گیا انہوں نے پرنٹ کیا ڈاکٹر رانا ایکسپٹر دہ چیلنج فار پاکستان ہرنگ فارال ہرنگ فارال ہرنگ فارال ڈاکٹر رانا ایکسپٹر دہ چیلنج فار پاکستان میں اس کو پر کام کر رہا ہوں میں مجھے کہ مختلف سنو میں نے کیمپ لگائے ہیں لوگوں کو جا کے فری دیکھا ہے فری دیکھو اڈوائیس ہے مشورہ ہی ہوتا ہے ڈاکٹر کا یا وکیل کا جسے آدمی کافی فائدہ اٹھا لیتا ہے مشورہ غلط ہو جاتا بندہ کا سرکھ بڑا ہو جاتا ہے صحیح مشورہ ہو تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جہا کے لوگوں کو اچھے مفید مشورہ دیں کہ وہ یا ان کے بچے یا ان کے بزرگ جو سن نہیں سکتے ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہ آلہ اس بات ہے یہ چھوٹا سا ہے ایک اسٹرومنٹ ہے اس کو آپ کان میں اگر بروقت چھوٹی سی چھوٹی بروقت بچے کے لگے ریزرٹ آرکوٹ اولڈری ایڈی گروہ میں سنتر سال کے بعد اکثر آلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے اینکی پڑ گئی اب اسے اینکلہ کی گئی ہے تو کوئی بات نہیں اینکلہ نہیں ہے ایک بات آدمی بیتر دیکھ لیتا ہے اس طرح اگر آلہ ہو تو وہ بھی اس کی ایک ہلپ ہے وہ لگا لے سنیں گھٹا دو پڑ گھٹا ضرورت میں دو اتارتے راستے پھر لگا لے نہیں اس بیری سیمپل ہے پتہ وہ اپریشنگ کے اس بات جو کان میں کوکلیم پلانٹ ٹائپ چیز ہے اس کو نہیں آپ نکال سکتے عام ہیرنگ گئٹ ہے یہ تب ہی میں کہتا ہوں میرے حل ایک چیز ہے کہ آلہ اسمار بیرہ پان میں سستہ اور آسان علاج آئے اس کو خوشی سے آپ لگائیں اس کے لیے ذہن میں فوقیاں نہیں ہوگے پتہ نہیں کیا ہوگیا تو آج میں ہیرنگ کے جس آخری جو آپ کوئی بات بتائی ہے اس کے ساتھ میں ضرور آپ سے پھر مخاطب ہوں گا اس کے لیے دیر نہ کریں اس پر یہ چھوٹے بچوں میں جتنی چھوٹی بچوں میں بلکہ ڈے بان پہ لوگ آپ تو کانٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اسی زمانے میں دو سال کا تھا پھر چھ ماہ پہ آیا پھر یہ میری ایک ایٹی کانفرنس تھی جو میں نے ایز ای آرگنائزنگ سیکٹری ٹینتھ انٹرنیشنل ایٹی کانفرنس لاہور بی سی ہوتر میں 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 نے کروائی ایز ای آرگنائزنگ سیکٹری جس میں وسیم سجار جو چیر میں سینٹ تھے سے کانفرنس بسی ایک لابی، بسی ایجرس، انگلیسوسی محبوب دی، حول وقت، بچے کو آل رہنگ ایٹ لگ جائے گی، بچہ سننا چروارے گا، جو سننے گا تو اس کے سکسس ریٹ بیتر ہوں گے تینکی بری مچ موسیقی